سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر سرکاری گواہ اس روپ میں جب آڈیو ٹیپ کی ٹانسکرپ پوری طرح سے سی بی آئی کے پاس ہے اور اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ کس طرح سے پون بنسل کو ہر ایک باری میں جانکاری رہتی تھی جو بھی بات چیت ان لوگوں کی بیچ ہوا کرتی تھی تو آخر سرکاری گواہ بنایا کیوں گیا اور کیا سی بی آئی کے اوپر ابھی بھی کوئی دباب ہے کیونکہ اس کے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے دیش کی سروچ عدالت نے کہا تھا کہ سی بی آ پترکار عبدیش کمار جی اور سپریم کورٹ کے ورشت وکیل آرکے کپور صاحب سب سے پہلے عبدیش جی آپ سے ہی میرہ یہ سوال اس پورے مامے کو آپ کے سر سے دیکھتے ہیں ٹرانسکرپ سی بی آئی کے پاس ہونے کے باوجود بھی سرکاری گواہ بنایا جانا پون بنسل کا کیا سی بی آئی کے بھومکہ کو لے کر ایک بار فر سے سوال کھڑے کرتا ہے بہت سوہاوک ہے میں یہ کہوں گا جب سے دو مائی کو بیجائش شنگلہ اور ان کے تین ساتھیوں کے دو ساتھی اور محض کمار کی گرفتاری ہوئی ہے تب سے جتنی کہانی آئی ہے چترہ ایسا لگتا ہے جیسے دیش کی جو سنسطھائیں ہیں وہ ہمارے منتریوں کو ایسے تھما دیا گیا ہے جیسے ان کے پڑیوار ان کے ریشتے دار وہ مل بات کر کھانے کے لیے ہے کرونک کپٹلیزم ایک شب داتا ہے وہ بھی یہاں چھوٹا پر جاتا ہے میں چار سٹ پر رہا تھا کل ہم نے چار سٹ کی کوپی مانگائی تھی میں دھیرے دھیرے آگے بتاؤں گا اس میں ٹیپ میں کیا کیا ایسا بات کر رہے ہیں سن کے دیش کو بھی آسچرج ہوگا لیکن میرا کہنا ہے یہ دھیان دیجئے 29 جنوری کو 29 جنوری کو فون ٹیپ کا آدیس ہوم منسٹری سے گیا ہے کہ آٹھ لوگوں کا فون ٹیپ کرنا ہے اس میں آرکے سنگ جو اس سمائے کے ہوم سیکرٹری تھے ان کا سگنیچر ہے لیکن اس میں پون بنسل کا نام نہیں ہے ساتھ فون ٹیپنگ جو ہے اس کے لیے آرکے سنگ کا ہستاکچر ہے یہ فون ٹیپنگ کے لیے جو یہ سپیشل سیکرٹری ہے ایم ایچے کے ان کا ہستاکچر ہے لیکن اس میں پون بنسل نہیں ہے باقی سب کا فون ٹیپ کرنا ہے تو یہ کوسٹن پہلے دن سے ہی اٹھ رہا ہے کہ اگر ریلوے منترالے کے کام کاز ٹھے کے بیگچے جا رہے تھے پد بیچے جا رہے تھے میں نے کیس فور ٹینڈر کیس فور جوب یہ سارا کچھ چل رہا تھا کیس فور فوٹ پلازا کیس فور فینس یہاں تکی چار ہزار فین کی بھی باتیں تھیں سب چل رہا تھا تو ریل منتری کا فون کیوں نہیں ٹیپ کیا گیا اس لیے میں کہنا ہوں کہ پہلے دن سے ہی اس کیس کی جو چھان بین ہے وہ سندہ کے گھیرے میں ہے اور نشط روپ سے کیونکہ اس سمجھ جی یونائیٹڈ پروگریسیل ایلائنس ہے اس کو دنیا یونائیٹڈ پروفلیگیٹ ایلائنس کہنے لگی ہے یونائیٹڈ پرچے جیبول ایلائنس کہنے لگی ہے تو وہ پرچے جیبول اور پروفلیگیشن کا جو ہے اس کو بچانے کے لیے پوری سرکار کی کوشیس ہے کہ کسی پرکار سے ہمارے پور وڑیل منتری اس میں بچ جائے تاکہ سرکار پر داگ نہیں آئے ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کو فانسی چلا دیا جائے تو سرکاری گواہ بنائے ہی اس لیے جاتا ہے اور اپنے سامنے چکے یہ ایڈبوکٹ بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ سرکاری گواہ کن کن پرشتیتیوں میں بناتے ہیں کئی واروں دوشیوں میں سے ہی ہم دو لوگوں کو یہ کمیٹمنٹ کر کے کہ آپ کو سجا کم دلائیں گے سجا نہیں ہوگی آپ گواہ بن جاؤ تو ہمارے دیس میں لوٹو بھی اور لوٹنے کے بعد تم کو بچائیں گے بھی یہ دونہ یونائٹڈ پروگریسیو ایلائنس جو ہے وہ اپنے چڑک میں پڑھت رہی ہے لوٹ کرو اور راج کرو کی نیتی آخر کب تک اختیار کی جائے گی اور یہاں پر سی بی آئی کی اور سے جس طرح سے اپنے قدم آگے بڑھائے جا رہے ہیں وہ باستوں میں حیران کرنے والا ہے اور اسی وجہ سے آرکے کپور صاحب آپ سے میرا یہ سوال جو باتیں اب دیش کمار جی نے کھڑی کی ہیں کہ کیا باستوں میں اس بات کا بھروسہ دیتے ہوئے کہ آپ سرکاری گواب بن جائیے اور آپ کو ہم بچانے کی پوری کوشش کریں گے کیا اس دیش میں یہ بھی ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جب کوئی ریل منتری یا کوئی بھی منتری ہو اگر اس کو ریزین کرنا پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے تو کوششن یہ آتا ہے کہ اس کو ریزین کیوں کرنا پڑے اگر مطلب اس کی چھوی بلکل صاف ہے اگر انویسٹیگیشن میں یا ادر وائز کوئی الیگیشن نہیں ہے تو اتنے بڑے دیس سینٹر کے منسٹر سے ریزین کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ اندیشہ ایسا تھا کچھ ایویڈنس ایسا ریکارڈ پہ تھا کہ اتنے سینٹر کے منسٹر کو ریزین کرنا پڑا اب ایک تو پہلو یہ ہے کہ کسی کو ریزین کرنا پڑا اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی بھومی کا کہیں نہ کہیں ایکیوزٹ روپ میں کہیں نہ کہیں رہی ہوگی ادر وائز وائز ویٹنس تو ریزین کرنے کا مطلب نہیں ہے جب آپ کسی کو ویٹنس بنانا ہے تو اس کو ریل میں کسی بھی منتری سے ریزین کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں ریزین کرنے کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا اندیشہ ہے کچھ نہ کچھ ایسا رول سپیسیوک ہے جس کے قارن تانگی چھوی کل کو خراب نہ ہو اس کو ریزین کروا دیا اب دوسرا مدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایکیوزٹ ہے اب اسی کو اپروور بنا سکتے ہو جو آدمی ایکیوزٹ ہے ہی نہیں اس کو تو اپروور بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اپروورٹ جیسے سیکشن 306 اس میں آپ اپروورٹ بنا سکتے ہو اب سی آر پی سی میں یہ پرافدان ہے کہ اگر کوئی ایکیوزٹ ایسی اندر کی بات کو جانتا ہے کہ جو کہ شاید آپ اپنی انویسٹیکیشن سے نہ معلوم کر پائیں تو اس میں اس کی مدد لینے کے لیے اندر والی باتوں کو بتانے کے لیے آپ اس کو اپروورٹ بنا دیتے ہو اور اس کو پارڈن گران کر دیتے ہو کہ آپ جو بھی کہو گے آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اس لیے آپ اپروورٹ بن جاؤ اب کوششن یہ ہے کہ جب آدمی اپروورٹ بنتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایکیوزٹ سا اپروورٹ بن نہیں سکتا اس کے والے ایکیوز دی اندر سیکشن تین جو چھے میں اپروورٹ بن سکتا ہے تو اگر آپ اس کو اپروورٹ بناتے ہو یا انڈیپنڈنٹ وٹنس بناتے ہو اب کوششن یہ آتا ہے کہ نارملی وٹنس کس کو بنا جاتا ہے آپ پروسیکوشن نے اپنا پروف کیس کیس پروف کرنا ہے اب دیکھو ٹرائل کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو ایلیگیشنز ہیں اس کو آپ ٹرائل کے ثروف پروف کروگے آپ جو ایلیگیشن لے کے آئے ہو آپ کسی کو جہاں ڈاکیومنٹری ایویڈنس لے کے آئے ہو جہاں ڈاکیومنٹری سے اویلیبل نہیں ہیں آپ کسی کو ساکشات کار کے لیے وٹنس کے لیے لے کے آوگے اب جب کسی کو وٹنس کے لیے لے کے آتے ہو آپ اس کو وٹنس کے لیے لے کے آتے ہو جو آپ کی ایلیگیشنز کو پروف کرے جہاں دیکھو کوئی کمپلیننٹ ہے کمپلیننٹ کے اگر رشتہ دار کو آپ لے کے آتے ہو تو اس کا معنی یہ لگتا ہے کہ وہ کمپلیننٹ کی طرف سے ان تکچوں کو پروف کرنے کے لیے مدد کرے گا تاں کی جس کی ایکیوز کی سجا بلکل کنوکشن ہو جائے لیکن اگر آپ ایکیوز کے ہی رشتہ دار کو وٹنس سے لے کے آتے ہو تو یہ کہاں کا معنی ہے کس حالت تاک کس جگہ تاک یہی باتیں سوالوں کی گھیری میں تھی کیا اپنے ہی بھانجے کے خلاف اس بھانجے کے خلاف جس سے لگاتار وہ سمپرک بھی رہتے تھے اور تمام کاروباری کامکاز بھی ان کا بھانجہ سمحولتا ہے ان کے خلاف کیا باسطہ میں گباہی دیں گے پاون بنسل یہی سوال کھڑے ہو رہے تھے لیکن ہم رکھ کریں گے چنڈگڑ کا وپن پرمار ہمارے سمباد داتا جڑ گئے ہیں وپن اس آڈیو ٹیپ کی ٹرانسسٹریپ سامنے آنے کے بعد کیا پاون بنسل سے یا پھر پریبار کے انہیں سدسیوں سے کسی سے بھی آپ کی کوئی باتشیت ہو پائی ہے کیا اس پوری ماملے پر دیکھیں جی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں پاون کمار بنسل کے گھر کے سامنے ہی کھڑا ہوں اور تھوڑی دیر پہلے ہی میں ان کے ساتھ ان کے آفیس میں بیٹھا تھا اور میں نے جب چاشیٹ کے بارے میں ان سے سوال پوچھے تو انہوں نے صاف منع کر دیا کسی بھی طرح کی پرتیقیہ دینے سے تو کہیں نہ کہیں صاف ہوتا ہے کہ جو چاشیٹ تیار کی گئی ہے جو پیش کی جائے گئی ہے اور اس میں جس میں گواہ بنایا گیا ہے پاون کمار بنسل کو اب اس کے خلاف کسی بھی طرح کی جو کوئی پرتیقیہ ہے وہ پاون کمار بنسل جی نہیں دے رہے ہیں اور سامنے اب ہم اندر گئے تھے تو ان کے دورہ جو ہے جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ وہ چاشیٹ کے اوپر کیا سوچتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ گواہی جو کوئی کب دینے جائیں گے یا کس طرح سے وہ گواہی رہی گی تو انہوں نے صاف منا کر دیا کسی بھی طرح کی پرتیقیہ دینے کو لیکن جس طرح سے پورا پورا پرکرن ہوا تھا ویجے سنگلہ جو کہ اسی سیکٹر 28 کے کچھ بلاک دوری پر رہتے ہیں اسی گھر سے جو ہے پورا کا پورا کاروبار چلتا تھا جو ڈاکومنٹس ہم نے پیش کیے تھے ان میں بھی صاف پتہ چلا تھا کہ پاون کمار بنسل کہیں نہ کہیں ان کے پتنی ان کے بیٹے ان کے بہویں جو ہیں ویجے سنگلہ کا جو کاروبار ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈرسٹی یا کہیں نہ کہیں کوئی لیدیشک کے طور پر کام کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو بھانجا پورا کا پورا کاروبار چلا رہا تھا اس کے خلاف کیا گواہی پاون کمار بنسل دیتے ہیں بلکل اور حیران یہی کرے گا پورا کا پورا ماملہ کہ جو بھانجا ان کا پورا کا پورا کاروبار دیکھتا تھا اس کے خلاف وہ کیا گواہی دیں گے اور یہاں پر تو ہر ایک بات کی جانکاری پاون بنسل کو خود دیتی ہے اور اسی بجے سے اب دیکھ جی بکارڈر اس ٹرانسکریپٹ کی میں بات کروں تو اس میں پاون بنسل نے کہا ہے مہیش کمار سے کی ٹینشن مطلوب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس بات کا ذکر فون کے دوران باتشیت میں مہیش کمار اور ساتھی سندیب گویل کے بیچ میں بھی ہے یعنی کہ ہر ایک بات کی جانکاری ان کے پاس 500 پیج کا وہ ٹرانسکریپٹ ہے جو ان کے بیچ بات ہوئی ہے اب اس میں میں کچھ چیزیں کوٹ کرتا ہوں کہ دیش بھی سنے وکیل صاحب اور باقی بیپین بھی سن کے اتر دیں گے دیکھو گویل جو ہے وہ گھر کو کہہ رہا ہے اگلوں نے پندرہ سو کروڑ دے کام کرتے اگلوں مطلب کمار اور سنگلہ ہاں پندرہ کہندہ سیگنالنگ تو سمجھ ہے پیسہ بہت بندہ الیجیبلیٹی کرائیٹیرین کومن بنانا ہے جی جی ٹرانکس یہ منجونات کی کمپنی ہے کہ علاوہ کوئی کمپنی نہ کر سکے اب یہ کہہ رہا ہے اب اس کا عورت کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یا سیگنالنگ میں بڑا پیسہ ہے بندرہ سو کروڑ کا ماملہ ہے سمجھ سمجھ اس کو یہ دوسری کمپنی نہیں کر رہا ہے اب دیکھو ایک جگہ جو ہے یہ جو کمار ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے آفیسر تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں سنو وہ کہہ رہے ہیں اس کو گوئیل کو بتا رہے ہیں کہ آئی بیل میلیو ٹو ٹھنگز دو چیزیں تم کو میل کروں گا ایک تو کمپی آف دیٹ پروپوزل فال ایکسل کاؤنٹر وہ بن گیا کریب دو سو کروڑ پلس کا ہوگا ویسٹرن ریلوے کا اس کو پینک بوک میں ڈالے گا شروع کرے گا وہاں فائنانس ویٹنگ ہوگا وہاں فائنانس ویٹنگ وغیرہ ہوگی بورڈ میں اب یہ جو ہے نا یہ جس کو بولتے ہیں یہ جو ایکسل کاؤنٹر جو ہوتا ہے نا ٹرین گجرتی ہے نا اس کے بارے میں وہ بتاتا ہے اسی میں آگے وہ کہتا ہے تین سو کروڑ کے ڈیل کا پندرہ سو اسکوائر لین کا وہ کہتا ہے اور دوسرا وہ بھیجوں گا جو چٹھی ایم ڈی آئی آر سیٹی کو ہم نے لکھ دی ہے کہ ہم نے پانچ جگہ پر پندرہ سو ایکوائر فٹ کا اسپیس کے لیے آئیڈینٹی بھائی کر لیا ہے and we want it اس نے ملٹی نیشنل بیانک and فل پلادا کے لیے ٹینڈر کر دیا جائے اور کاؤپی اس کی میں نے دے دی ہے ایڈیشنل میمبر کا کرٹرنگ کو اب مجھے پتھاؤ یہ جو وہاں میمبر بیٹھا ہوا ہے وہ فون کر رہا ہے یہ کیوز کو کہ یہ کاؤپی بھیج رہا ہوں ٹینڈر نکلے گا تم بھر دینا یہ یہ کام ہے آگے اور میں پڑھوں گا یہ میں پوچھ رہا ہوں میرے پاس حالانکہ آپ کے پاس ہوگا میرے پاس ابھی پاون بنسل سے باتچیت کے ٹرانسکرپٹ نہیں ملے ہے چارسٹ میں لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بغیر ریل منتری کے اتنی اتنی بریوار پھوٹ پلادا کا پندرہ سو کرو پندرہ ہجار کروڑ کا پندرہ سو کروڑ کے چار سو کروڑ کے ایکسل کا یہ ساری باتیں باہر کیسے جا رہی تھی دراصل میمبر الیکٹریکل کے پد پر فرکس کرنے کے بعد کس طرح سے اور پیسے ہم جٹائیں گے اس پر بھی باتچیت لگاتار ہو رہی تھی اور اس کا بھی ذکر اس ٹرانسکرپٹ میں ہے ہم نے کہا یہ جا رہا تھا کہ دراصل صرف دال میں کچھ کالا ہے لیکن اب جو آڈیو ٹیپ کی ٹرانسکرپٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق پوری کی پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے اور اس بات کی پوری جانکاری اس سمیہ کے ریل منتری پون بنسل کے پاس تھی یہ چیزیں اب اس پسٹ ہو گئی ہیں اب سوال بڑا یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا سی بی آئی انہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہے اسی پر ہماری یہ چرچہ لگاتار جاری ہے اور آرکی کپور صاحب یہی سوال یہاں پر کھڑا بھی اٹھ رہا ہے جو ٹرانسکرپٹ سامنے آئی ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ پون بنسل کا نام لے لے کر وہ گھر پہ ہے یا نہیں ہے کیا وہ کر رہے ہیں اگر ملاقات ہوگی تو کیا ہوگی ان سے بات چیت کس طریقے سے کی جائے ہر ایک بات کا ذکر ہے اس کے باوجود بھی سی بی آئی نے انہیں سرکاری گواہ بنا دیا آپ ایک جو کنسپکوس بات دیکھو گے جب ان کو گواہ بنایا گیا تو جو ایکیوز ہیں ان میں سے تین ایکیوز نے یہ پرتگریہ اپنی ظاہر کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس میں انوالڈ ہو اس کو آپ نے ویٹنس بنا دیا ہے آپ نے شاید دیکھا تین ایکیوز کا یہ سپیسفک بیان آیا ہے کہ جو جو منسٹر ہے جس کا ملک بھانجا ایسا کارک کر چکا ہے یا جو سیدھا ایکیوز ہے اس کو آپ ویٹنس کیسے بنا سکتے ہو کیونکہ ویٹنس کا ملک مائنہ تو یہ ہے نے کہ ان کو کیس کو پروف کرنا ہے اور پھر بھی کیس پروف کرنے کے لیے یا بلوکمنٹر ایویڈنس سفیشنٹ ہے ٹرانسکرپ سفیشنٹ ہے تو اس کا مہنہ یہ ہوا کہ کسی کو بچانے کے لیے آپ ویٹنس بنا رہے ہو یہ نہیں کہ کیس کو پروف کرنے کے لیے ویٹنس بنا رہے ہو تاکہ اس کو ایکیوز کی سینی سے باہر نکالا جائے تو اس کے لیے سب سے بہتر ان کے باس ذریعہ یہی تھا کہ اس کو آپ ویٹنس بنا لو اور ان کو بچا لو اور ابھی جو سی بے جو کوٹ اس کو ڈیل کر رہی ان کی بھی ریکشن اگر آپ نے پڑی ہوگی تو اس سے بھی کلیر لگتا ہے کہ جو ایویڈنس ابھی تک انویسٹیگیشن ریکارڈ پہ آئی ہے اس سے کلیر لگتا ہے کہ اس میں ایلیگیشنز کافی کلیر ہیں اور کوٹ نے یہاں تک بھی کہا ہے جو ہائی اپس ہیں ان کے خلاف جو پروب ہے اتنی ڈیلی کیوں ہو جاتی ہے اور اب دیش جی سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کئی بار ان کے گھر جا کر پون بنسل کے دلے سے گھر جا کر مہیش کمار نے ان سے ملاقات کیا اور باتچیت کیا ہے آڈیو ٹیپ میں ان تمام باتوں کا ذکر ہے اس کے باوجود بھی سی بی آئی نے انہیں سرکاری گواہ بنا دیا دیکھو سیتالیس ریفرنس ہے یہ جو ٹوٹل باتچیت ہے نا ہمارے باس پانسو پیج کی اس میں پون بنسل سیتالیس بار چرچا ہے یا تو نام لے کے ہے ریل منتری کر کے ہے لیکن میرے یہی بار بار کہنا ہے کہ اس کے باوجود سی بی آئی نے اپنی اور سے کبھی منسٹری آف ہوم ایفیرز کو لکھا ہوگری منترالے کو کہ مجھے ان کے فون ٹیپ کرنے کے انمتی دیا نہیں ہے چار سیت یہ کہتا ہے کہ جو فکس ٹوٹل لائن ہے اس کو ٹیپ کرنا کٹھین ہے وہ نہیں ہو پائے گا یہ سیج کنفرسیسن سان فکس ٹوٹل بی آئی دے سی بی آئی اس نے ساپ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہم نے فکس ٹوٹل کا کیا ہی نہیں ہے لیکن چار ایسے اوکیجنس ہے جہاں سندیپ جو ہے وہ مہیز کمار کو کہتا ہے سنو وہ کارا آئے بی جائے سنگلہ سے بی جائے سنگلہ اور بنسل ٹیلی فون ریسیڈنس نمبر وہ کارا آئے مہیز کمار کا کہ سر یہ نمبر نوٹ کرنا جو ڈلی کا ہے 01123 فرانہ فرانہ 12 بی جائے اسی نمبر پر بیٹھا ہے بات کر لو سر take this ڈلی نمبر بی جائے is available on this نمبر دیشی چونکہ وقت کی کمی ہے ذرا یہ بتائیے سچ سامنے کیسے آئے گا ایک چھوڑا سا جواب آپ سے دیکھو دیش کے سامنے سچ آ چکا ہے اب پرسنے ہے کہ یہ کام ہمارا میڈیا کا اور یہ راجتک دلوں کا ہے قانون کیا میای کرے وہ وہ قانون جانے سی بی آئی کیا کرے سرکار کرے یہ دیش کی جنتہ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ ایسے بھرست لوگوں کو پورے دیش میں جو دیش کو مل بات کر کھاتے ہیں ہمارے جیب سے نکلے ہوئے پیسے کے پندرہ ہجار کروڑ روپیہ کو اس جنگ سے آپس میں بار دیتے ہیں کسی کو پھوٹ پلا جا دے کے ان کے ساتھ ہم کو کیسے نپٹنا ہے اگر نہیں نہیں پڑتے ہیں تو پھر اس دیش میں ایک نئی راجنیتی کیا ہو سکتا ہے میں اتنا ہی سمیں کرتا ہوں ہماری دیش کی جڑ میں گھن کی طرح سے گھس چکا ہے اور اس کو نکال کر باہر پھیکنے کی ضرورت ہے اور اسی کا ذکر بھی گھرے گھرے گھالوں نے کالے کالے بالوں نے جو ہم کا گیت سنے تھے وہ آج جرا دوسرے روپ میں ہمارے سامنے آ رہا ہے بلکل اور اس بارے میں سرکار کو بھی جواب دینا پڑے گا فیل حال کیلئے بہت شکریہ چونکہ بک کی کمی ہے اس وجہ سے چرجہ کو ہمیں یہاں پر روکنا پڑ رہا ہے لیکن امید ہم یہی کرتے ہیں کہ جیسے جیسے جانچ آگے بڑھے گی کم سے کن سچ سامنے آئے اور دیش کی جنتہ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری مل سکے اسے کے ساتھ ہماری اس خاص پیشکرش بھی فیل حال اتنا ہی